دونوں شہروں ہیدرباد اور سکندرباد میں موجود بستی دوہ خانوں اور عوامی مراکس سہید میں ریاستی حکومت کی جانب سے ٹیلی میڈیسن سہولت فراہم کرنے کے اختیامات کا جلد آغاز کیا چاہی کا مہکبہ سہید کی جانب سے چند ماہ قبل سلسلے میں منصوب عبندی تیار کرتے ہوئے بستی دوہ خانوں سے رجوع ہونے والے مریضوں کی تشخیص اور ان کے ریکارٹ اس کو جمع کرنے کے علاوہ ان میں پائے جانے والے امراض کی تفصیلات رکھتے ہوئے انہیں میاری تشخیص کی سہولت فراہم کرتے ہوئے اختیامات کا جائزہ لیا گیا تھا اور اب اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے دونوں شہروں ہیدرباد اور سکندرباد میں موجود دو سو بیاسی شہری مراکس سہید کے علاوہ پچیسی اربن ہیلت پوسٹ اور ٹیلی کام میڈیسن سہولت فراہم کرنے کے اختیامات کی جا رہے ریاستی حکومت نے شہر کے بست دوہ خانوں میں مختلف معاینوں کی سہولت فراہم کرنے کے بعد جن مریضوں کو فوری طور پر علاج معالجے یا شریک دوہ خانے کیا جانے کی ضرورت ہوتی ہے انہیں گاندھی اور اسمانی دوہ خانے سے رجوع کیا جارہا لیکن اب جو منصوبہ تیار کیا جارہا اس کے مطابق محکمہ سہید شہر کے سر کردہ دوہ خانوں سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹرس اور ماہری اتباہ کی ٹیلی میڈیسن کے لئے خدمات حاصل کرتے ہوئے بس دوہ خانوں شہری مراکس سہید میں موجود ڈاکٹرس سے ٹیلی میڈیسن دابطے کے ذریعات کی تجمیز کرے گا بتایا جاتا ہے کہ ریاستی حکومت نے عوارض کردہ عوارض خلب امراض شکم اور امراض جگر کی آجلانہ تشخیص کو یخینی بنانے کے لئے اس سہولت کی آغاز کا منصوبہ تیار کیا تاکہ کسی بھی مریض میں پائی جانے والے علامات کی بنیاد پر اس کے معاینوں کے ذریعے ابتدائی مرحلے میں ہی مرض کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے اس کے علاج کو یخینی بنا جا سکے محکمہ سہید کے عدداروں کی مطابق آزائر ایسا خلب دماغ جگر گردے کے علاوے شکم سے تعلق اپنے والے امراض ایسے جن کی آجلانہ نشاندہ ہی اور علاج کے ذریعے اسے جر سے ختم کیا جا سکتا ہے لیکن اگر مرض شیدت اختیار کر جاتا ہے تو ایسی صورت میں طویل مدت علاج کی ضرورت پڑتی ہے